سولیل کریم امہ بات آج کے اس عظیم شان قبل اول سمینار شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تعداد میں کم لوگ ویٹھے ہیں الحمدللہ جن کی محضبانی میں یہ سمینار منقد ہو رہا ہے اگر وہ چاہتے تو شاید یہاں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں اس کی انفرادیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جس طریقے سے اس پیغام کو ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو یقینی طور پر ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے مذہب تقریریں باتیں غم کا اظہار دکھ کا اظہار اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے کچھ پول سکیں ہم نے ہر ایک شخص نے اپنے گروان میں جان کر درہا اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ اس صورتحال میں ہم ان فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لئے اور غزہ میں محصور ان مظلوموں کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور اب تک ہم نے کیا کیا ہے ہم کر کیا سکتے ہیں اور اب تک ہم نے کیا کیا ہے ایک رسمی بات ہے جی ہم بارڈر بند ہیں ہم جا نہیں سکتے بارڈر کھولو ہم جو ہے وہاں تک پہنچ کے جہاد کریں گے اور وہاں جا کے ہم یہ کریں گے مطلب یہ ایک رسمی باتیں ہیں جو ہم اپنا غم و غصہ یہاں اعتجاج کی صورت میں نکال کر دو چار دمکیاں دے کر اور اپنی جو فورس ہے اس کے ساتھ ٹکرا کے بس اپنے جذبات کو ختم کر کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو حق تھا وہ تقریباً ادا کر دیا ہے اس وقت جو صورتحال وہاں درپیش ہے وہ لوگ تو عزم و حمد کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں استقامت اگر کسی نے دیکھنی ہو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ استقامت کسے کہتے ہیں ڈٹنا کسے کہتے ہیں اور اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہا جاتا ہے وہ ان فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ کہ ان کے شہادتوں کا ان کے جو غم ہیں وہ ان کے کسی جذبے پر غالب نہیں آرہے وہ جو جذبہ حریت ہے اور قبلہ اول کی ازادی کے حوالے سے جو ان کی جدوجہت ہے اور جو فکر ہے وہ اس کو ختم نہیں ہونے دے رہے ہیں تھنڈا نہیں ہونے دے رہے ہیں اور یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہم یہاں بیٹھ کے یقیناً کڑ رہے ہیں کہ زیرہ بیسیت مسلمان ہمیں ان کا درد بھی ہے غم بھی ہے فکر بھی ہے لیکن جب ان کے جذبات کو دیکھتے ہیں اور ان کے بچوں کے بوڑوں کے عورتوں کے مردوں کے تو یقینی طور پر ہمیں اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں وہ شاید ہم داڑی پگڑی والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سنت کے قریب اور بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ پینٹشنٹ میں ملبوس ہیں لیکن شاید ان کا ایمان ہم سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہے وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر پھر بھی ڈٹے کھڑے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کل ہم زندہ رہیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ کل ہمارے خاندان میں سے کون بھکی بچے گا وہ اپنے آتھوں میں اپنے بچوں کے لاشے اٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی وہ از محمد کی داستہ بنے ہوئے نظر آرہے ہیں اس صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں اس پر ہمیں غور کرنی ہیں میرے ذہن میں جو بات آرہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لئے توبہ اور استغفار کریں کہ یہ بڑے بڑے جلسے سیمینار کئی نکات کر کے یا جلوس جلسے مظاہر اتجاج ریلیاں مارچ یہ کر کے ہم بظاہر تھوڑی دیر کیلئے جتنا ہمارا ایمان ہے اس کو کسی حد تک متوین کر سکتے ہیں لیکن یہ سوچیں کہ کیا قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم اس حال میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا وہ شہداء وہ بچے وہ عورتیں جو اس فق ان مشکلات کا شکار ہیں وہ ان کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب ہے ہم وہاں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جی وہ وارڈر بند تھے اور حدودوں کو یوت تھی اور ہمارے لئے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا اور ہمارے یہ چیزیں تھیں ہم وہاں یہ بات نہیں کر سکتے تو یہاں بیٹھ کے ذہن میں آیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی زبان کے ذریعے آواز کو بلند کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہم آواز بلند کر کے ان سے ہزار یک جاتی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے سب سے بڑھ کر اپنے لئے ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ جس حال وہ لوگ اپنی جگہ پر مطمئن ہیں وہ لوگ ہم سے کئی گناہ زیادہ اپنے اوپر مطمئن ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں شہید ہوئے تب بھی کمیاب ہیں بچ کے تب بھی کمیاب ہیں مسئلہ ہمارا ہے مسئلہ ان کا نہیں ہے جو گہرے میں ہیں جو اس وقت جو ہے محاصرے میں ہیں یا جو اس وقت عذیت میں ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں مسئلہ ان کو نہیں ہے مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہم کم اس کم ان کے لئے روزے رکھ سکتے ہیں ہم ان کے لئے صدقہ دے سکتے ہیں ادھر بیٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں جو ممکن ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں وہ ہم ان کے لئے کریں باقی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں آپ دیکھتے چلے جائیں اور یہ کھوپنیوں کے منار کئی دفعہ کھڑے ہوئے کئی دفعہ گرے نہ قیامت تک کفر اس پر غلبہ پاسکے گا اور نہ کبھی ایسا ممکن ہے اس زمائش تو مسلمانوں کی یہ ہے اور ہماری ہے جو تاریخ کے آپ چودہ سو سال کی تاریخ پڑھیں یقیناً حالات وقیات جو نظر آتے ہیں جو مشہدہ میں آتے ہیں جس حد تک ہم نے پڑھا ہے اس وقت جتنی بحسی دنیا میں مسلمانوں کے اندر ہے شاید پوری تاریخ میں اتنی بحسی کبھی نہیں ہوئی طاقت کے لحاظ سے اور افرادی قوت کے لحاظ سے وسائل کے اعتبار سے ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس سب کے باوجود اس وقت ہم جن مشکلات کا شکار ہیں جس بحسی کا شکار ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا صدے باب کیا ہے یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے اپنے لئے استغفار کرنا ہے اور ان کے لئے جس حد تک جو ممکن ہو سکتا ہے اسباب کے درجے میں وہ ہم اختیار کریں اور جو بحسی کے دیکھیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم فیس بوک استعمال کرتے ہیں ٹویٹر استعمال کرتے ہیں ہمارے سامنے پوسٹ آتی ہے یا کسی نے ویٹس اپ سٹیٹس پر لگایا ہوا ہے تو بڑے مزے سے ہم اس کو بچے کی لاش کو یا اس کی خون الود باپ کی لاش کو یا اس میں سمار ہوئے ہوئے اسپتال کو یا اس بیلڈنگ کو دیکھ کر بڑے مزے سے اس کو جو ہےنا بس تھوڑا سا پریشانی پر پریشانی کا اثار کر کے اس کو فاروٹ کر دیتے ہیں آگے کر دیتے ہیں مطلب ہماری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم سے آت سے وہ موبیل گر کیوں نہیں جاتا کہ جس یعنی یہ ہماری صورتحال یہ ہے عام عوام کی کیا ہوگی یا عوام کس قدر اس کیلئے تیار ہوگی پیدار ہوگی پہلے جنہوں نے پیدار کرنا تھا وہ خود تو پیدار ہوں وہ خود تو کھڑے ہوں تو جب وہ پیدار نہیں ہوں گے تو عوام کیسے پیدار ہوگی جس نے اعزان دینی تھی وہی خاموش ہے تو اس اعزان کو سن کر جو آنے والے ہیں جنہوں نے اعزان ہی نہیں سنی وہ کیسے آئیں گے انہیں پتا ہی نہیں ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ پہلے ہم استغفار توبہ استغفار زیادہ کریں کہ اس وقت ہم یقینی طور پر ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملزم ہے اور مجرم ہے ان کا اور پھر ان کے لیے جو ہم دیکھیں اگر بدعاؤں سے سارا مسئلہ آل ہوتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی اہد میں جانے کی ضرورت نہیں تھی تبوک میں ضرورت نہیں تھی ستائیس غوظوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حصہ لینے کی ضرورت نہیں تھی حضرت ابوبکر عمر حضرت عثمان علی کے دور میں جو فتحات ہوئیں جنگیں ہوئیں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ان کو وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم سے زیادہ وہ مستجاب الدعوات تھے ہم سے زیادہ وہ اللہ کے قریب تھے وہ سارے ملکہ دعا کرتے تو سب کچھ ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت جہاد کے صورت میں عطا فرمائی ہے اس کیلئے ہمیں کرنا ہوگا اس کیلئے ہمیں بڑھنا ہوگا اور اس سوچ کو اپنانا ہوگا یہ جو جہاد کی جو سوچ ہم نے ختم کر دی ہے اور یہ کسی اور کی اوپر ڈال دی ہے اس سوچ اور یہ فکر جو بن گئی ہے اس کو توڑنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب العزت یہ مختصر سی جو قاوش شاہ سے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانہ